بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹ اپ کے لیے ہم واپس اسیمبلی کے لیے اندر جانے کے لیے تیار ہے اب یہ بہانہ جو بھی بنائیں کہ نگرہ سیٹ اپ کے لیے جا رہے ہیں راجہ ریاض سے مل کے یہ بنا لیں گے کوئی اپنا نگرہ سیٹ اپ کے لیے یا نگرہ وزیراعالہ بنا لیں گے وٹسوئیور بٹ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے پلے اب کچھ بچا نہیں ہے کیونکہ عمران خان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ بہت جلدی جیل جانے والے ہیں عطا تارر صاحب جو ہیں جو کہ معاملے خصوصی ہیں وزیراعظم کے انہوں نے میرے ٹیلویجن شو میں یہ بڑا دعویٰ کیا ہے کہ وہ عمران خان کو آنے والے چند دنوں میں جیل بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کا جیل بھیجنا پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ایک اگریسیف سیاست اور ایک نئے لاحی عمل کے اوپر بیس کرتا ہے جس کا اندیا عطا تارر صاحب نے مجھے میرے شو کے اندر یہ دیا نمبر بان نمبر ٹو کہ عمران خان جہاں پر واپس ناشنل اسمبلی میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں یہ ویسے مجھے مثال اچھی نہیں لگتی میں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی لیکن مجھے یہ دینی پڑتی ہے جب بھی عمران خان صاحب کے اس حوالے سے ذکر ہوتا ہے تھوک کر چاٹنے والا بڑی گندی سی مزال ہے گندی بٹ دینا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کرنے والے نہیں جاؤں گا اسمبلی ناشنل اسمبلی نہیں جاؤں گا یوٹن تو اچھے ہوتے ہیں دیکھو نا اس نے سیاست کو صحیح طرح سمجھتے ہوئے جو خان جیسے سوچتا ہے نا ویسا کوئی نہیں سوچتا اس لیے دیکھو اب وہ واپس جا رہے ہیں حکومت کو مزہ چکھانے کے لیے شباز شریف کو مزہ چکھانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے الیکشن نہیں ملنے بیسیکلی اگر آپ بگر پچر دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی موف چھوڑ دیں اگر آپ بگر پچر دیکھیں پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی کیونکہ میں وزیر آزم نہیں ہوں میں وزارت عظمہ پر نہیں بیٹھا ہوں مجھے حکومت چاہیے اور اس کے لیے مجھے الیکشن چاہیے اور الیکشن مجھے میرے مطلب کے حساب سے چاہیے تو پنجاب کی حکومت توڑ دو خیبر پختون خوابی اسی طرز کے اوپر ٹوٹے گی جب بھی ٹوٹے گی اب وفاق کے اندر بھی رولہ یہی ہے جو وفاق کا رونا مچاو ہے وہ یہ رونا مچاو ہے کہ بھائی مجھے الیکشن چاہیے کیونکہ میں الیکشن جیت کر کے وزیر آزم بنوں گا ابھی کس نے کہہ دی آپ الیکشن جیتیں گے آپ ہواوں کے مخالف کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ مخالف کھڑے ہیں آپ کے جو لوگ ہیں وہ کبھی ترلے کرتے ہیں کبھی منتے کرتے ہیں آپ خود کبھی کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا مجھ سے معافی مانگو تو صحیح کبھی کہتے ہیں نیوٹرل ہو جاؤ کراچی میں نیوٹرل ہوئے تو آپ کی اصلیت سامنے آگئی وہ جو کراچی کی سیٹیا آپ کو چوری کر کے اور انفلوینس لگا کے دی گئی تھی وہ اس دفعہ نہیں دی تو آپ کو پتہ چل گیا نیوٹرل کا آپ کو مطلب سمجھ آگئی تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تیاری کرنا چاہتے ہیں ناشنل اسیمبلی میں واپس جانے کی اور یہاں پر نون لیگ نے تیاری کی بھی ہے ان کو جیل بھیجنے کی تو بھائی آپ یہ عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے ایڈیالا جیل جانا ہے کہ انہوں نے ناشنل اسیمبلی جانا ہے اچھا اب ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان نے پنجاب اسیمبلی تو جو توڑی سو توڑی لیکن عمران خان نے تو قابلیک بھی توڑ دی پتہ کیوں توڑی مطلب پرویز علائی صاحب جو ہیں وہ بڑے زوم میں ہے کہ جی میرے بیٹے کا جو فیوچر ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ ہے موننس کا وہ الگ بات ہے موننس بھی واپس نہیں آ رہے حمزہ شباز بھی ملک سے باہر ہے موننس بھی ملک سے باہر ہے مطلب یہ آپ کو پولٹیشنز کہتے ہیں اچھا مجھے بڑا مزا آ رہا جی ویڈیو بناتے ہوئے آپ کے ساتھ مطلب موننس علائی صاحب کی آپ ٹوٹر کے اوپر باتیں سن لیں آپ ان کے سٹیٹسز دیکھ لیں یہ اسیمبلی ٹوٹی تو یوں تھک کر کے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن شیئر کیا ٹھک کر کے انہوں نے ساتھ میں وہ چیزیں بھی شیئر کر دی وہ جو تین نام تھے نگرا سیٹ اپ گئے ہم نے کر دیا ہم نے کوئی کسی قسم کوئی کوئی ڈلینگ ٹیکٹکس نہیں کرنی اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ بھی نہیں ہے پاکستان تو آئی ہے سرکار جہاں آپ نے سیاست کرنی ہے اس ملک تو آئی ہے تو وہ جس پارٹی کے اندر ان کو موننس کا فیوچر نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس کے اندر پرویز الہیز آپ جو ہیں وہ زم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم کر لیں گے عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بلی خوشی ہوگی کہ اگر پرویز الہی ہمارے ساتھ ملیں گے سو بیسیکلی ان کی ایک سیاسی خودکشی ہے یہ پرویز الہی کی پاکستان مسلم لیگ کاف کی یہ سیاسی خودکشی ہوگی اور صرف اس کے اوپر میں اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہتی وقت ضائع ہوگا میں صرف اتنا کہوں گی کہ پرویز الہی صاحب ایک نظر شیخ رشید سب پر دیکھ لیں ایک سیٹ کی پارٹی ہے شیخ رشید کی الگ پارٹی ہے ایک سیٹ کی پارٹی ہے لیکن ہیں وہ پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہے سو آپ کا بھی یہ مستقبل ہونے والا ہے پرویز الہی اگر چاہتے ہیں کہ وہ آگے شیخ رشید بن جائے تو آپ ضرور بسم اللہ آپ بلکل یہ کام کریں بلکل جی آپ کی سیاست ہے وہ آپ کریں لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کے بھائی نے کی ہے وہ بھی کوئی چنگی نہیں کیتی آپ کے بیانات کو نورٹس لیتے ہوئے جو چودری شجاعت صاحب ہیں انہوں نے آپ کی رکنیت موطل کروائی ہے سات دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے آپ پرویز الہی صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا جواب دیتے ہیں سات روز کے اندر لیکن یہ ایک بڑا دھچکا ہے لیکن یہ اتنا بڑا دھچکا نہیں ہے جتنا بڑا دھچکا عمران خان نے قافلی کو توڑ کر کے دیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکس کا دور ہے لیکس تو ہونی ہے ایس پر کنوینینس ہونی ہے تو یہ جو قافلی کی بھی ایک الگ ہی سیاست ہے ہر پارٹی کی بھی ایک الگ سیاست ہوتی ہے ایک پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کی ایک الگ سیاست ہے تو بدن در پارٹی اس طرح پیپلز پارٹی ہے اس کی بھی بدن در پارٹی ایک الگ سیاست ہے لیکن وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ سیاسی قبلہ ان کا ٹھیک ہے کہ ابھی بلاول کو کرنا ہے جی مسٹر چیئرمن تو مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن کرتے ہیں نون لیگ جو ہے اس کی بھی ایک وکری بدن در پارٹی وکری سیاست ہے نون لیگ کی تو دو تین چار قسم کے اندر سیاستیں ہیں اور اگر میں قافلی کی بات کروں دس جماعتوں کی پارٹی ہے اس دس جماعتوں کی پارٹی کے اندر بھی ایک سیاست ہے مدب چودری شجاد وکرے پیج پہ پرویز الائی وکرے پیج پہ مونس اللہ کا کھڑاوہ مونس کیونکہ اس کا تو سیاسی قبلہ عمران خان ہے پرویز الائی کا سیاسی قبلہ اسٹیبلشمنٹ ہے مونس کا سیاسی قبلہ عمران خان ہے یہ ویسے ہی جو ایسے ہی جو سپین میں رہتے ہیں لوگ ایسے پاکستانی جو چلے آتے ہیں یہ ویسے ہی کیا کہتے ہیں امریکن بارن کنفیوز دیسی اے بی سی ڈی ٹائپ ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کو اپنے عمران خان جیسے لوگوں کے اندر ان کو اپنا لیڈر نظر آتا ہے دنیا کے جس چاہے مرضی ملک میں چلے جائیں مطلب سوچ ہی اتنی ہے کہ بس ٹھیک ہے عمران خان ان کا لیڈر ہوگا انڈرپینڈنٹ پارٹی بھاڑ میں جائے ہم نے تو وہ کرنا جو خان نے کرنا ہے تو خیر اب یہ جو وجہات حسین صاحب اور حسین علیہ صاحب ہیں ان کا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ ویری کلوز ٹو پرویز علیہ صاحب ہے اور جو پرویز علیہ صاحب ہے ان کے سکول آف تھوٹ میں پچھلے کچھ دنوں میں جب سے وہ پنجاب کے سی ایم بنے اور جب سی ایم بن بھی رہے تھے اس پروسس میں اور جب جا بھی رہے تھے سی ایم شپ سے اتر بھی رہے تھے ان کا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ خان کے بدتمیزی کے سکول آف تھوٹ سے بڑا ملتا تھا مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ پرویز علیہ صاحب نے جس طرح سے گندی بلو دا بیلٹ فضول قسم کی تھرڈ کلاس سٹیج شو والی جھکتے ماری ہیں شبا شریف کو رانہ سناؤلہ کو عطا تارر کو ان کی موچوں کے پر کومنٹ کیا رانہ سناؤلہ کی ان کی شکلوں پر کومنٹ کیا تو یہ وجہت حسین اور یہ جو حسین علیہ صاحب ہیں یا پرویز علیہ صاحب یا ان کی جو خاف لیگ کی جو بھی دس جماعتیں ہیں ان کے اوپر تو میں پولٹیکلی اس طرح سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ جمہوریت میں میں یقین رکھتی ہوں اور جمہوریت دس لوگوں کی نہیں ہوتی جمہوریت مجاریٹی کی ہوتی ہے پنجاب میں آپ دیکھ لیں مجاریٹی کس کی تھی نیشنل اسیمبلی میں آپ دیکھ لیں مجاریٹی کس کی تھی یہ نمبر گیم کو چھوڑے ہیں اس نے ادھر ملایا مجاریٹی نوملی دیکھی کس کی تھی تو اب ایسے میں دس سیٹ والے جو ہیں اگر وہ سی ایم بن سکتے ہیں تو پھر کل کو ساتھ سیٹ والا بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو جو وجاہت حسین اور حسین علیہ صاحب کو میں ذکر کیوں کر رہی ہوں بات اچھا تھوڑے لمبے ہو جاتی ہے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آڈیو جو ابھی آئی ہے نہ لیک ہوئی ہے وہ ان دونوں حضرات کی ہوئی ہے اور ان دونوں حضرات کا جو سیاسی قبلہ ہے وہ پرویز الہی کے قریب ہے یہ مطلب پرویز الہی کے ساتھ ہیں اور یہ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو کے اندر یہ جی کر رہے ہیں کہ جی گیم ہماری اکے کیسے ہوگی سینٹر میں وفاق میں کیونکہ عمران خان نے جو کہا کہ ابھی میں وفاق میں جا رہا ہوں اور اب میں شبا شریف کو مزہ چکھاؤں گا ہم اسیملی میں باپس جا سکتے ہیں اعتماد کا ووٹ اب یہ لیں گے اب میں ان کو ٹیسٹ میں ڈالوں گا کوئی آئیڈیا پر ہے عمران خان کا اوریجنل ہوتا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا آئیڈیا تھا اس کے بعد پیپلز پارٹی کا جب آئیڈیا کامیاب ہو گیا اس کے پر ساروں نے ورکنگ کی تو پنجاب کے اندر نون لیگ نے یہ آئیڈیا لیا نون لیگ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جو ہون ایتھو بھی اسی حکومت نو کڑنا ہے بار ٹھیک ہے عمران خان نے وہی آئیڈیا کاپی پیسٹ کر کے اب وہ شبا شریف پر مارنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی شبا شریف اعتماد کا ووٹ لیں اب اعتماد کے ووٹ لینے کے لیے بندوں کے نمبر گیم ہو گیا اسی سلسلے کے اندر وجہات حسین صاحب اور حسین علاہی صاحب آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور جو لیک ہو گئی لیک کرنے والے میں نے اب وہ کہا ہے نا لیک کا سیزن ہے لیکس ہونی ہیں اپنے اپنے وقت پر سب کی لیکس ہوں گی تو لیکس ہوئی اور اس لیکس کے اندر بھی جو اوکے گیم کرنی ہے نا اپنی گیم دن کیسے کرنی ہے اپنا پاوہ کیسے سٹرانگ رکھنا ہے وفاق کے اندر اس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ایٹی یرز کی فیمیل امنے ہیں ان کو اغوا کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے مطلب وہ ان کے پاس تین ہیں ہمارے پاس دو ہیں تو کیا کریں کوئی بات نہیں بزرگ ہیں جرہا دھمکا کے کیوں نا چکوا چکوا لیں گے اغوا کر لیں گے مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے وجہات حسین صاحب ہوں حسین علاہی صاحب ہوں دس سیٹو والی کوئی پارٹی ہو اس کے اوپر پوری پاکستان کی سیاست یا سوبے کی سیاست بیس نہیں کرنی چاہیے لیکن جب اس طرح سے leaks آئیں گے تو یہ آپ کو mentality بتاتی ہے دھندہ ہے پر گندہ ہے یہ کہ انہوں نے سیاست کو اتنا گندہ اتنا بدنام کر دیا ہے کہ بھئے بندے چکوا لیں گے نہیں ایمینے ہیں یار سینئر سیٹیزن اپنے بندے پورے کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے مطلب عجیب نشہ ہوتا ہے بھائی عجیب نشہ ہوتا ہے یہ سیاست کا کرسی کا پاوہ کا ایس سے پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اچھا نہیں اس کو سمجھا جاتا تھا اس کو ابھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا بند کمروں میں چھپ کر ایسی باتیں کی جاتی تھیں پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک دو ایمینے ایمپی ایدھر اوہر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور زیادہ پتہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا میڈیا ٹیلی ویشن میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا سوشل میڈیا تھا ہی نہیں تو بندے ادھر ادھر اٹھ جایا کرتے تھے چلے جایا کرتے تھے ان کا پتا نہیں چلتا تھا مہینوں بعد پتا چلتا تھا اچھا جی یہ کاروائی ہو گئی ہے فلانی جگہ پہ لیکن اب عمران خان کی آمد سے اور جس طریقے کی جو سیاست عمران خان نے بڑھ چڑھ کر کی ہے جس گندی سیاست کو بڑھاوا دیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے ان کے پاس تین ہے ہمارے پاس دو ہیں تو کیا کریں ان کی جو اس طرف ہے کیونکہ کاف لیگ جو بٹی بھی ہے بھائی کاف لیگ بٹی بھی ہے پارڈیمنٹری لیڈر ان کے جو ہیں کاف لیگ کے ادھر وہ منس ہیں سمجھ رہے ہیں سو ٹرسٹ ایشیوز تو ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کسی اس کو یہ اپنے ہی کالیگز کو یہ میں عام بندوں کی بات نہیں کر رہی ایم این ایس اور ایم پی ایس جو ہیں یہ بڑے خاص بندے ہوتے ہیں پرویلیج بندے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا اور یہ پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں کسی غریب کے پتہ نہیں کتنے گھر بن جائے کروڑوں کے حساب سے ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب ہی یہ الیکشن لڑ پاتے ہیں اور جو ریزاف سیٹس پر بھی آتی ہیں خواتین ایم ایس ایم پی ایس وہ بھی کوئی ماری نہیں ہوتی بہت کم بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ورکنگ کلاس سے آئے بہت کم ورنہ ادھوائز کسی بزنس فیملی کسی تگڑے لوگوں کو پیسو بالوں کو یا جن کا پاوہ زیادہ ہے ان کو یہ جو ہے آفس دی جاتی ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر یا میرٹ کی یعنی انٹیلیجنس مطلب قابلیت کی بیس کے اوپر اور میرٹ کے اوپر یہ دی جائے تو یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے یہ وی آئی پیز ہوتے ہیں ان وی آئی پیز کے ساتھ بھی جو آپ کے کالیگز ہیں جنہیں آپ کے ساتھ ہی بنچز پر بیٹھنا ہے آپ کیسے کر لیتے ہیں بھائی کیسے کر لیتے ہیں چکوالو ڈرادو اغوا کر لو تھمکادو مطلب کوئی کوئی تمیز ہوتی ہے لیکن کیوں کہ یہ سیاست کا کلچر بن چکا ہے اور عمران خان نے اس کو فروغ دیا تو یہ جی آڈیو لیگ ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہوگا کون اس کا بینیفیشری ہے اور کس کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں آئینہ دکھا دیا بچھلے دو دن میں پاکستان کو آنے والی سیاست کے آنے والے جو انتخابات ہیں جو جنرل انتخابات ہوں گے جب بھی ہوں گے ان کا اور آنے والے سیاسی منظر نامے کا آئینہ دکھا دیا کہ نیوٹرل نے اگر ذرا سی اپنی بساکیاں ہٹائیں تو پی ٹی آئے کی جو پاپ پیلارٹی کا زوم ہے دھڑم کر کے نیچے گیرا کاف لیگ نے اپنی بلکلی بساکیاں ختم کر کے ٹوٹ گئی مٹ گئی ہم جی خان کے پیچھے انہوں نے اپنا سیاسی قبلہ بتایا نون لیگ اپنا بتا رہی ہے پیپلز پارٹی اپنا بتا رہی ہے اور یہی آگے آنے والے دنوں میں آپ کا سیاسی منظر نامہ ہونے والا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں لاب سے اگلی بینر سلم شوم ملتن